موسیقی وہ جگہیں جہاں پہ ہزاروں لوگوں کا خون بہا ہو چاہے وہ بے گناہ ہو یا نہ ہو ایسی جگہوں پہ اکثر کچھ ایسی طاقتیں زور پکڑ لیتی ہیں جنہیں آپ اور میں الگ الگ ناموں سے جانتے ہیں بھوت، پریت، آتمہ، روح، شیطان یا سب سے کومن اور سب سے مشہور جنات جس زمین پہ جنگ ہوئی ہو وہ زمین ہر طرح کی انرجی سے بھر جاتی ہے ایسی ہی ایک جگہ جپان میں موجود ہے آج کے اس اپسوڈ میں ہم بات کریں گے آئلنڈ آف اوکیناوا کے باہرے میں آخر کدینہ ایئر بیس پہ ایسا کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ آج بھی وہاں جانے سے ڈڑتے ہیں تمام سننے والوں کو السلام علیکم ویلکم ٹو آفٹر آرز موسیقی 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 آئلنڈ آف اوکیناوا کے کدینہ ایئر بیس پہ ایک عام دن تھا وہاں پہ موجود سولجرز کی فیملیز کے لیے کمیونٹی سینٹرز وغیرہ بنے ہوئے تھے اسی میں بچوں کے لیے ڈے کیئر بھی بنا ہوا تھا وہاں پہ بچے کھیل رہے تھے سب کچھ ایک دم نارمل چل رہا تھا جب ان بچوں کی کیئر ٹیکر جو کہ ایک خاتون تھی انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ پلے گراؤنڈ کی فینسنگ کے پاس کھڑا اپنے ٹوائے کارز فینسنگ کی دوسری طرف پھینک رہا ہے یہ دیکھ کر وہ اس بچے کے قریب گئیں تو وہ اینجلو نامی ایک بچہ تھا جس کے والد اس ائر بیس پہ ڈیوٹی کے لیے ڈیپلائی کیے گئے تھے پیٹسی نامی وہ خاتون اس بچے کے پاس گئیں اور اس کو کہا کہ آپ یہ گاڑیاں دوسری سائٹ پہ پھیک رہے ہو آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ یہ گاڑیاں آپ کو واپس نہیں مل سکتی تو اس پہ اس بچے نے معصومیت سے جواب دیا کہ میں نے اپنی گاڑیاں دوسری طرف جو بچے موجود ہیں انہیں کھیلنے کیلئے دی ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی ٹوائز نہیں ہے یہ سن کر پیٹسی نے اینجلو کو بتایا کہ بیٹا وہاں پہ کوئی بچے نہیں رہتے اور وہاں پہ کئی سالوں سے کوئی نہیں رہتا اس پہ انجلو نے مسکرا کر جواب دیا کہ وہاں ایک چھوٹا بچہ اور ایک چھوٹی بچی رہتے ہیں اور انہوں نے مجھ سے میری گاڑیاں کھیلنے کیلئے مانگی ہیں اور وہ کھیل کر مجھے واپس کر دیں گے یہ سب سن کر پیٹسی ابھی پریشان ہی کھڑی تھی کہ ریسز بیل بچ گئی اور سب بچے ڈے کیر کے اندر چلے گئے پیٹسی نے سوچا کہ دوسری طرف جا کر اینجلو کی کارز اٹھا کر لے آتی ہوں چھوٹا بچہ ہے بعد میں اسے گاڑیاں یاد آئیں گی تو پھر وہ پریشان ہوگا پیٹسی جب فینسنگ کی دوسری طرف گئی تو وہ ایک ابینڈنٹ بیلڈنگ تھی وہاں کچھ دیر تک اس نے اینجلو کی ٹوائے کارز ڈھونڈی اچانک سے پیٹسی کو اپنے پیچھے سے ایک چھوٹی بچی کے ہسنے کی آواز آئی پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا لیکن اینجلو کی ٹوائے کارز وہاں زمین پہ رکھی ہوئی تھی حیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں موجود سات ٹوائے کارز ایک سرکل میں پارک ہوئی کھڑی ہوئی تھی جس سے پیٹسی کو یہ تو پکہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ اینجلو کے پھیکنے سے اتنے پرفیکٹ سرکل میں کھڑی نہیں ہو سکتی ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک ان میں سے ایک گاڑی موو ہونا شروع ہوئی اور اب وہ بلکل پیٹسی کو فیس کر رہی تھی پیٹسی خوف کے مارے وہاں سے بھاگی اور ڈے کیر چلی گئی یہ صرف ایک واقعہ ہے جو کہ وہاں پہ ہونے والے بے شمار واقعات میں سے تھا فرسٹ اپریل نائنٹین فورٹی فائف کی صبح امریکہ نے آئلنڈ آف اکیناوہ پہ حملہ کر دیا اس امید سے کہ وہ اس لوکیشن کو بیس کے طور پہ یوز کریں گے بیاسی دن تک یہ جنگ جاری رہی جس میں سیکنڈ ورلڈ وار کی سب سے زیادہ خوفناک اور دل دہلا دینے والی خون ریزی ہوئی امریکنز کا پلان تھا کہ یارہ ہکوجہ ائر فیلڈ پہ قبضہ کر لیا جائے جو کہ جیپنیز نے قدینہ گاؤں کے قریب بنائی تھی جنگ کے تیسرے دن ہی وہ ائر فیلڈ امریکنز کے ہاتھوں آ چکی تھی اور اس پہ مرمت کا کام بھی شروع ہو چکا تھا تاکہ اس استعمال میں لائے جا سکے اگلے چھ مہینے میں قدینہ ائر بیس امریکنز کے لیے بہت خاص ائر بیس بن چکا تھا یہ ائر بیس آج بھی امریکہ کے پاس موجود ہے اور آپریشنل ہے جنگ ختم ہونے کے بعد سے لے کر آج تک کئی ایسے واقعات وہاں پہ موجود سطاف نے ریپورٹ کیے ہیں جن کو سن کر انسانی اکل تنگ ہو جاتی ہے انویسٹیگیٹ کرنے پہ یہ پتا چلا کہ یہ زیادہ تر واقعات اکومیڈیشن بیلڈنگ 2283 میں پیش آتے ہیں وہاں پہ ائرمن اور ان کی فیملیز کو رکھنا مشکل ترین ہو گیا تھا جس نویت کے واقعات وہاں پیش آتے تھے کچھ فیملیز نے بتایا کہ گھر کے اندر انہیں ایک عورت کے گنگنانے کی آواز آتی ہے لیکن جس روم میں جاؤ وہاں کوئی نہیں ہوتا لیکن آواز وہیں سے آ رہی ہوتی ہے کئی بار باتروم کے نل کھلے ہوئے ملتے ہیں ایک رہائشی نے تو یہ تک دیکھا کہ ایک عورت باتروم میں کھڑی اپنے بال دو رہی تھی جب اس نے اس کو آواز دی تو وہ عورت اس کی آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئی یہ تو چھوٹے چھوٹے واقعات تھے ان سے زیادہ ڈراؤنے واقعات تو اب میں آپ کو بتاؤں گا نائنٹین سیونٹیز میں ایک آفیسر اپنی فیملی کے ساتھ ٹو ٹو ایٹ تھری بیلڈنگ میں رہنے کے لیے آیا نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ اس آفیسر نے پہلے اپنی بیوی اور پھر اپنے بچے کو قتل کیا اور پھر خود اپنی جان لے لی کہتے تو ہیں کہ اس آفیسر کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں تھی اس واقعے کے بعد اس بیلڈنگ میں پیرانورمل ایکٹیویٹیز کے اتنی تعداد بڑھ چکی تھی کہ کوئی بھی وہاں پہ رہنے کے لیے تیار نہیں تھا اس بیلڈنگ کے قریب رہنے والوں نے یہ تک بتایا کہ پورا دن بیلڈنگ میں سے فون بجنے کی آواز آتی ہے جس پہ سٹاف نے جا کر فون کی وائرز بھی کار دیں یہاں تک کہ فونز ہی وہاں سے نکال کر پھینک دئیے اس کے باوجود وہاں سے فون بجنے کی آوازیں پورا دن آتی تھی اس بیلڈنگ کے پاس سے رات کے وقت گزرنے والوں کو اندر سے عجیب عجیب روشنیاں نظر آتی تھی ایک رات پڑوسیوں نے شکایت کی کہ ٹو ٹو ایٹ تھری بیلڈنگ کے اندر سے چیزیں گرنے اور دروازے کھلنے بند ہونے کی آوازیں آ رہی ہیں جس پہ ایک آفیسر نے وہاں جا کر جانچ کرنے کی کوشش کی وہ آفیسر بیلڈنگ کے لیونگ روم میں اپنی ٹارچ مار کر دیکھ رہا تھا کہ اچانک اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کے برابر میں ابھی ابھی کوئی دیوار میں سے نکل کر آ کر کھڑا ہو گیا ہے اس نے جیسے ہی اپنی ٹارچ گھما کر دیکھا تو سامنے ایک جیپنیس سولجر کھڑا تھا جس نے ورلڈ وارڈ ٹو کا یونیفارم پینا ہوا تھا اس جیپنیس سیمورائی نے جیسے ہی اپنی تلوار کی جانب ہاتھ بڑھایا تو وہ آفیسر ڈر کے مارے چیختہ ہوا وہاں سے بھاگا اس واقعے کے بعد دو مزید آفیسرز نے بتایا کہ انہوں نے بھی ایک جیپنیس سیمورائی سولجر کو وہاں اس بیلڈنگ کے قریب گھومتے ہوئے دیکھا ہے جب وہاں لوگوں نے رہنے سے انکار کر دیا اور اتنے واقعات بھی پیش آ گئے تو اس جگہ کو اس تورج بنانے کا فیصلہ کیا گیا لیکن واقعات میں کوئی کمی نہیں آئی جو بھی آفیسرز وہاں سے سامان وغیرہ لینے جاتے تھے وہ شکایت کرتے تھے کہ وہاں بچوں کے ہسنے کی آوازیں اور بھاگنے دوڑنے کی آوازیں آتی ہیں آخر میں 2283 بیلڈنگ کے پاس بنے ڈے کیئر کے سٹاف نے ریکویسٹ کی کہ اس بیلڈنگ کو توڑ دیا جائے کیونکہ ان کی کیئر میں موجود بچوں کی منفی اثرات پڑ رہے ہیں کچھ بچوں نے اپنے ٹیچرز کو یہ تک بتایا کہ اس بیلڈنگ میں رہنے والے بچوں سے ان کی دوستی ہے جس پہ کچھ والدین نے اپنے بچوں کو ڈے کیئر بھیجنا ہی بن کر دیا اس بیلڈنگ کو توڑ دیا گیا اور بچوں کا پلے ایریا بڑھا دیا گیا یعنی کہ اس بیلڈنگ کے ایریا کو بچوں کے پلے ایریا کے ساتھ ملا دیا گیا لیکن یہ کام بھی آسانی سے نہ ہو سکا ڈیمولیشنگ کا کام کرنے والے اسطاف نے کئی شکایتیں کی کہ ہمیں سردرد ہوتا ہے اور الٹیاں آتی ہیں یہاں کام کرتے وقت کئی لوگوں نے کام کرنے سے انکار بھی کر دیا تھا دو ہزار نو میں جا کر یہ کرس بیلڈنگ پوری طرح سے مسمار کر دی گئی کدینہ اس آئیلنڈ کی وہ واحد جگہ نہیں ہے جہاں پہ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں کیمپ ہینسن جو کہ ائر بیس سے تیس منٹ کے فاصلے پہ موجود ہے وہاں پہ نائنٹین سکسٹیز میں مارینز کی رہائش تھی کیمپ ہینسن بھی ایک ائر فیلڈ کے اوپر ہی بنا ہوا ہے جو کہ بیٹل آف اوکیناوا میں امریکنز نے بہت جانی نقصان کے تھا کیمپ ہینسن کی تعمیر کے کچھ عرصے بعد ہی ایک مارین آدھی رات کو بہت بھی بھیانک طوفانی بارش میں گیٹ نمبر تھری پہ ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا اس نے بارش سے بچنے کے لیے ایک گارڈ ہاؤس کی انٹرنس کے نیچے پنہا لے لی تھی وہ بتاتا ہے کہ دور سے اس نے ایک مارین جس نے رینکورٹ پینا ہوا تھا اسے اپنے قریب آتے ہوئے دیکھا اس نے تھوڑا آگے بڑھ کر اس مارین کا استقبال کرنے کی کوشش کی تو وہ خوف کے مارے پیچھے ہٹ گیا اس نے دیکھا کہ اس مارین کے رینکورٹ پہ پانی نہیں بلکہ خون لگا ہوا تھا اور اس نے ورلڈ وار ٹو کا یونیفارم پینا ہوا تھا اور اس مارین کے چہرے پہ بھیانک چوٹیں لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس کا مو مو پوری طرح سے بگڑا ہوا تھا اس مارین نے اس کی طرف اپنا خون میں لکپت ہاتھ بڑھایا اور پھر وہ غائب ہو گیا وہ مردہ سولجر کئی عرصے تک گیٹ نمبر تھری پہ موجود گارڈز کو اسی طرح نظر آتا رہا ایک رات ایک گارڈ کے کندے پہ اس مردہ مارین نے ہاتھ رکھا اور اس کے مو میں سگریٹ لگی ہوئی تھی اور وہ اس گارڈ سے لائٹر مانگ رہا تھا اس کے بعد آتھارٹیز نے گارڈ ہاؤس کے گیٹ نمبر تھری کو بن کر دیا اسی طرح قدینہ ائر بیس سے تھوڑا دور ایک گولف کورس بنا ہوا ہے جو کہ ورڈ وار ٹو میں فیلڈ ہاسپٹل کے طور پہ بھی استعمال ہوا تھا وہاں ایک غار موجود ہے جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ جیپنیز نرسز نے امریکن فورسز کے ڈر سے اپنی خود کی جان لے لی تھی اور کئی لوگ وہاں موجود کلیف پہ سے پانی میں کود گئے تھے اور ان کا آج تک کچھ پتا نہیں چلا وہاں پہ جانے والے ٹورسٹ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس کلیف پہ سے لوگوں کو چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھا ہے لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ لوگ ہوا میں ہی غائب ہو جاتے ہیں یہ واقعات سن کر اتنا تو پتا چلتا ہے کہ ورڈ وارڈ ٹو کے دوران جو زیادتیاں اور خون ریزی ہوئی ہے جتنی انسانی جانے لی گئی ہیں اور انسانوں کی بے حرمتی ہوئی ہے اس کی دہشت وہ زمین وہ جگاہیں آج بھی نہیں بھولی ہیں اور نہ ہی کسی اور کو بھولنے دیں گی بھولنے دیں گی بھولنے دیں گی بھولنے دیں گی